المستدرک میں موجود ہے امام حاکم نے نکل کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک آرابی تھے وہ ایک دن سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سرخ اونٹنی کی عرب کے نزدیک بڑی قیمت تھی کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آئے انہوں نے اپنی اونٹنی حضور کی کاشان نبوث سے باہر دروازے پہ باندھا اور خود باعدب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے انہوں نے سلام عرض کیا اور عدب کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور سے کچھ مسئلہ دریافت کرنے لگ گئے حضور سے دین سیکھنے لگ گئے کہتے ہیں وہ دین سیکھی رہتے اتنے میں ان کے پیچھے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے سامنے بیٹھا جو شخص ہے یہ ایک چور ہے یہ جس سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر کے آیا ہے یہ اونٹنی اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ ایک چوری کی اونٹنی ہے اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں اس آرابی پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی سارا مجمع حیران تھا حضور نے اس بندے نے جس نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں اس نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی تو کوئی گواہ نہیں لیکن اگر آپ مجھے محلت دیں تو میں گواہ بھی پیش کر دوں گا اللہ اکبر حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم گواہ لاؤ کوئی ثبوت لے کر کے آؤ تو ہم ان کو چور مانیں گے اور پھر ان کی جو سزا ہوگی ان کو سزا ملے گی کہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے ثبوت اکٹھا کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں لگ گیا اور یہ آرابی جس پہ چوری کا الزام لگا تھا ان کے پاس اب کچھ بچا نہیں تھا بولنے کے لئے اس لئے خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر کے چپ چاپ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کچھ بول نہیں رہے تھے حضور نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر آپ کے خلاف چوری کا ثبوت مل گیا تو پھر آپ سزا بھگتنے کے لئے تیار رہیے کہتے ہیں ابھی حضور پاک کے جملہ فرما ہی رہے تھے اتنے میں دروازے پہ کھڑی اونٹنی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئی اللہ اکبر کبیرہ اب یہاں پر کچھ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اونٹنی بول پڑی اونٹنی بھلا کیسے بول سکتی ہے ہمارے محدثین نے اس حدیث پاک کی شرعہ میں نیچے اس کی تشریحات میں لکھا ہے کہ یہ جو اونٹنی بول رہی تھی نا یہ وجود نبوی کی برکت تھی یہ میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پاک وجود کی برکت تھی کہ ایک جانور بھی ایک اونٹنی بھی انسانوں کی طرح کلام کرنے لگ گئی وہ بات کرنے لگ گئی اور اس میں حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے میرے آقا کے وجود سے تو بوجہل کی مٹھی میں کنکر بولنے لگ جاتے ہیں جن کو زبان ہی نہیں ہوتی ہے تو بے جان پتھر بے زبان کنکری بول سکتی ہے حضور کا کلمہ پڑھ سکتی ہے تو اونٹنی تو پھر بھی زبان رکھتی ہے تو وہ کیوں نہیں بول سکتی ہے اور بعض شارہین حدیث نے اس کو تھوڑا اور آسان لفظوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کے ذہن میں یہ بات اتارنے کے لیے لکھا ہے کہ زبان اونٹنی کی تھی اور بول فرشتہ رہا تھا چلو یہی بات مان لو پھر بھی تو وجود نبی بہی کی برکت ثابت ہوئی نہ ورنہ ایک اونٹنی کی زبان پہ کوئی فرشتہ کیوں بولے گا تو یہ میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے وجود کی برکت تھی کہ ایک جانور ایک اونٹنی حضور سے کلام کرنے لگ گئی حضور سے اس نے کلام کیا اونٹنی بولی تو بولی کیا کہتے ہیں اونٹنی بارگاہ رسالت میں عرض کیا اونٹنی نے قسم کھائی پہلے اور قسم اللہ کی اس طرح کھائی کی شان رسالت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت اور کرامت کے ساتھ دنیا میں مبوض فرمایا ہے یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں کہتی ہوں یہ آپ کے سامنے بیٹھا جو شخص ہے یہ کوئی چور نہیں ہے اس نے مجھے چورایا نہیں ہے بلکہ یہی اصل میرا مالک ہے اس کے سوا میرا کوئی مالک نہیں ہے اللہ اکبر کہتے ہیں اونٹنی بولینا تو حضور نے اپنے سامنے بیٹھے اس آرابی پہ نظر ڈالی جو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں حضور نے دیکھا تو ان کی آنکھیں چھمہ چھم برس رہی تھی وہ سر جھکا کے بارگاہ رسالت میں رو رہے تھے حضور نے ان کو مخاطب کیا اور کہا سچ بتاؤ تم نے ایسا کون سا کلمہ اپنے اللہ سے کہا ہے اپنے اللہ سے کون سی ایسی بات کی کہ اللہ نے آپ کا عذر ایک بے زبان اونٹنی کے ذریعے سے بیان کر دیا اور آپ کی صفائی میں اونٹنی بولنے لگ گئی سچ بتاؤ تم نے کون سی دعا کی اور کس انداز سے کی تو کہتے ہیں صحابی نے سر اٹھایا ان کی آنکھیں برس رہی تھی اور انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ جب مجھ پر چوری کا الزام لگانا تو میرا دل ٹوٹ گیا اور مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی میں نے سوچا کہ اب سے لوگ مجھے کیا کہیں گے یہی نہ کہ بڑا غلام بن بن کر کے آتا تھا بڑا دیندار بنتا تھا آ کر کے بڑا معدب بن کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا اور دین سیکھا کرتا تھا لیکن حقیقت میں تو یہ چور ہے یا رسول اللہ جب مجھ پر یہ الزام لگا تو میرا دل ٹوٹا اور میں نے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں بڑے درد کے ساتھ بڑے کرب کے ساتھ ایک عریضہ پیش کیا میں نے پہلے اللہ کی حمد و سنہ کی اس کی تعریفیں بیان کی میں نے عرض کیا میرے مالک تو خالق ہے میں مخلوق ہوں تو ساری کائنات پر نظر رکھتا ہے میرے دل میں چھپے راز کو بھی جانتا ہے اے میرے مالک یہ مجھے چور کہہ رہے ہیں اور میں نے جب سے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کبھی چوری کا خیال تک نہیں آیا ہے اے اللہ یہ مجھے دنیا رسوہ کرنا چاہتی ہے اور تو عزتوں کا بادشاہ ہے تو ساری کائنات کو عزتیں عطا کرنے والا ہے میرے مالک مجھے رسوائی سے بچا لے اپنے نبی کی بارگاہ میں بیعزت ہونے سے بچا لے کہتے ہیں میں نے اللہ سے یہ دعا کی اور یا رسول اللہ پھر میں نے آپ پر اور آپ کی آل پہ کسرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کیا جب تک یہ سب کچھ کہہ رہے تھے بول رہے تھے یا رسول اللہ میں یہاں بیٹھ کر کے صرف آپ پہ درود پڑھ رہا تھا کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی نہ تو اب سنو میرے نبی نے کیا فرمایا میرے نبی نے بھی قسم اٹھایا اور آپ نے فرمایا والدی باسنی بالکرامت اس ذات کی قسم جس نے مجھے عزت اور کرامت کے ساتھ ایک دنیا میں مبوس فرمایا ہے حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تُو سر جھکا کے یہاں بیٹھا ہوا تھا نا فرشتوں کی ایک نورانی جماعت تھی جو لپک لپک کے تیرے طرف توڑ رہی تھی میرے اور تیرے درمیان صرف فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے تھے یکتبون مقال تکا وہ تیرے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے تھے ایک ایک بات کو وہ نوٹ کر رہے تھے لہذا تم مجھ پہ درود پڑھنا مت بند کرنا تم کسرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتے رہنا کبھی درود پڑھنا مت چھوڑنا کیونکہ آج درود نے دنیا میں تمہاری عزت بچائی ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی یہ درود تمہاری عزت بچائے گا درود نے تمہیں دنیا میں رسوہ ہونے سے بچا لیا کل یہ آخرت میں بھی تمہیں رسوائی سے بچا لے گا وَأَكْسِرِسْفَلَا تَعَلَيَّا لہذا تم مجھ پہ کسرت کے ساتھ درود پڑھتے رہنا